آج کے خطبہ جمعہت المبارک میں انشاءاللہ العزیز سورت تیر جو کہ قرآن مجید کی صورتوں میں پچانوے نمبر پر واقع ہے اس سور مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح جو ہے آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی سب سے پہلے سورت تیر کا ترجمہ سمات فرمائیں تین انجیر کی قسم زیدون کی قسم تور سینا پہاڑ کی قسم اور اس امن والے مکہ شہر کی قسم چار چیزوں کی لطلہ نے قسم کھائی ہے اور پھر یہ مضبور بیان کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَخْوِيمًا بلا شبہ یقینا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے اور سٹرچر میں پیدا کیا لَقَدْ بِي بَعْقِنِ کے نزدیک قسم کے لئے ہیں جب دو تقیدیں کٹھی ہونے ہیں تو یہ قسم کبانہ دیتی ہے پانچ قسمیں ہو گئی اور مضبور یہ بیان کیا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ثُمَّرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَصَافِنِ پھر ہم نے اس کو سب سے زیادہ زلیل بنا کر لٹا دیا زلیل کر دیا اس کی غلطیوں کے وجہ سے اس کو زلیل کر دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَادْحَانِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے فَلَهُمْ عَجْرُوا ان کے لئے ان کے رم کے ہاں عجر ہے غیر و ممدود جو کبھی ختم نہیں ہوگا فَمَا يُقَذِّمُكَ بَعْدُوا بِدِّ اس کے بعد اے پیغمبر پھر کون آپ کو کیامت کے معاملے میں جتلاتا ہے یہ سوال تجو پر تجو پر ممنی سوال ہے فَمَا يُقَذِّمُكَ بَعْدُوا بِدِّ قیامت اور فیصلے کے دن کے بارے میں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون آپ کی تقذیب کرتا ہے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکمی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حق نہیں ہے کیا اللہ سب سے بڑا عدل کرنے والا نہیں سوال کے اوپر اختتام سنت کا اور سوال کا جواب پھر اللہ کے نبی ترمزی کی روایت میں آتا ہے یہ کہہ کے دیا کرتے تھے بَلَا ہاں کیوں نہیں وَأَنَا لَعَذَا لِكَ بِنِ الشَّاعِنِ یہ دعا بڑھنی چاہیے سورت الدین کے اینٹ پر اختتام پر ہاں کیوں نہیں اللہ سب سے بڑا عدل ہے اور میں اس پر گواہ ہوں یہ سورت الدین ہے اس کی آٹھ آیتیں ہیں قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا 95 نمبر ہے 95 نمبر پر یہ واقع ہے اور نزول کے لحاظ سے یہ اٹھائیسویں سورت مکی سورت ہے اس کے قدمات چونتیس ہیں اور اگر اس کا مرکزی خیال بنیادی مضبوط دیکھیں تو عقید آخرت کا اس بات ہے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالی نے اس سورے مبارکہ میں یہ کچھ بیان کیا ہے پھر اس کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورے مبارکہ میں شرح صدر کا ذکر ہے کہ اللہ سینہ کھول دیا اللہ نے اور یہاں ان مقامات کا ذکرہ جہاں پر شرح صدر ہوا وہ کیسے اتین اور اچین پھل پھل ہیں دیکھیں یہاں سے جو ایک بڑی مناسب رائے ہے وہ مقامات مرادہ جہاں یہ پھل اگتے ہیں شبیل میں تھوڑے تفصیل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ تو یہ تو سورت التین کا ترجمہ اور تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے بیان کیا اب ہم اس کی جو ہے نہ ہو شکریل تو ہم 회がارجم